اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن اسماعیل ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جس وقت اہل اسلام مدینہ منورہ پہنچے تو وہ لوگ نماز کے وقت کا اندازہ لگا کر مسجد آتے تھے ان میں سے کوئی صاحب نماز کے وقت کے لیے کسی قسم کی پکار یا آواز نہیں لگاتے تھے ایک دن انہوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی یعنی نماز کے لیے کس طریقہ سے اعلان وغیرہ کیا جائے تو بعض نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کے لیے ایک ناکوس تیار کر لو اور بعض نے مشوراہ دیا کہ تم لوگ یہود کی تراہ کا ایک سنکھ بنا لو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے کیا تم لوگ کسی ایک شخص کو نماز کے پکارنے کے واسطے نہیں بھیج سکتے یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال تم اٹھ کھڑے ہو اور نماز کے واسطے آواز دو اور منادی کرو قطعباہ بن سعید عبدالوحاب عیوب ابو قلاباہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات ازان دو دو مرتبہ کہنے کا اور تکبیر کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہنے کا حکم فرمایا قلاباہ قد قامت صلاح کے جملہ کے یہ جملہ دو مرتبہ کہنا ہی چاہیے جیسے کہ دوسری روایت ہے عمرو بن علی یہیہ شعباہ ابو جعفر ابو مسنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ازان دو دو مرتبہ تھی اور تکبیر ایک ایک مرتبہ تھی لیکن جملہ قد قامت الصلاح کو دو مرتبہ کہنا ضروری ہے بشر بن معاز ابراہیم ابن عبدالعزیز بن عبدالملک ابو محزوراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بٹھلایا اور ایک ایک حرف کر کے ازان کی تعلیم دی ابراہیم نے بیان کیا کہ جو کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں کہ وہ اس قسم کی ازان تھی کہ جس طرح کی ازان ہم لوگوں کے زمانہ ہمیں ہوا کرتی تھی حضرت بشیر بن معاز نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بیان کیا کہ تم وہ ازان مجھ کو پھر دوبارہ سنا دو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہاد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ حیع علی الصلاح اور دو مرتبہ حیع علی الفلاح اور پھر دو مرتبہ اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ سوید بن نصر عبداللہ حمام بن یحیع عامر بن عبدالواحد مکحول عبداللہ بن محیریز ابو محزورہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ازان کے انیس کلمات اور تکبیر کے ستراہ کلمات سکھلائے اس کے بعد حضرت ابو محزورہ نے مذکورہ کلمات کو انیس اور ستراہ شمار فرمایا اسحاق بن ابراہیم معاز بن ہشام عامر احول مکحول عبداللہ بن محیریز ابو محزورہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ازان اس طریقہ سے سکھلائی ابراہیم بن حسن یوسف بن سعید حجاج ابن جریج عبدالعزیز بن عبد المالک بن ابو محزورہ عبداللہ بن محیریز سے روایت ہے کہ وہ ایک یتیم بچہ تھے اور انہوں نے حضرت ابو محزورہ کی گود میں پرورش آئی تھی یہاں تک کہ حضرت ابو محزورہ نے ان کو ملک شام کی طرف بھیجا انہوں نے بیان فرمایا کہ میں ملک شام جا رہا ہوں مجھ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ مجھ سے دریافت کریں گے کہ تمہاری ازان کیسی ہے یعنی ازان کے متعلق لوگ مجھ سے سوال کریں گے اور میں جواب نہ دے سکوں گا تو ابو محزورہ نے فرمایا کہ میں چند ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوا مقام حنین کے راستہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے ملاقات ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤزن نے ازان دی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہم لوگوں نے جیسے ہی ازان کی آواز سنی اور ہم لوگ وہاں سے فاصلہ پر تھے ہم استہ ہزا چیخ چیخ کر اس کی نقل اتارنے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سن کر کچھ لوگوں کو ہماری طرف بھیجا انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا بٹھایا ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رو برو کھڑے ہو گئے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے وہ کون شخص ہے جس کی آواز میں نے ابھی سنی تھی لوگوں نے میری جانب اشارہ کر دیا اور واقعی ان لوگوں نے سچی بات کہی تھی کہ ازان کی آواز کی نقل مینے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سب حضرات کو چھوڑ دیا اور مجھ کو روک لیا پھر فرمایا تم اٹھ کھڑے ہو اور تم نماز کے لیے ازان دو چنانچہ حسب حکم میں اٹھ کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ازان کی تعالیم دی اور فرمایا تم اس طرح سے کہو پھر جس وقت میں ازان سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ایک تھیلی عنایت فرمائی کہ جس میں چاندی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مکہ مکرم ہمیں ازان دینے پر لگا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو مذکورا جگا ازان دینے کے واسطے مکرر کر دیا چنانچہ پھر میں عطاب بن عسید کی خدمت میں پہنچا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ ہمیں خادم تھے اور میں نے ان کے ہمراہ نماز کی ازان دی بوجہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج عثمان بن سائب عبد المالک بن ابو محزوراہ ابو محزوراہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حنین سے نکلے تو ہم لوگ دس آدمی مکہ مکرمہ سے چلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے وہ سب ازان تاخیر سے دے رہے تھے ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر ازان دینے لگے اور ہم لوگ ان سے مزاک کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ان لوگوں میں سے ایک کی ازان سنی تھی اس کی آواز اندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بلا بھیجا تو ہر ایک آدمی نے نمبر وار ازان کہی میں سب سے آخر میں تھا جس وقت میں ازان دے کر فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو طلب فرمایا اور حکم فرمایا تم اس جانب آ جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اپنے سامنے بٹھلایا اور میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور میرے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ برکت کی دعا فرمائی پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ جاؤ اور بیت اللہ شریف کے نزدیک جا کر ازان دو میں نے کہا کہ کس طریقہ سے یا رسول اللہ میں کس طریقہ سے ازان دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ازان سکھ لائی جس طریقہ سے تم ازان دیتے ہو یعنی اس طریقہ سے ازان سکھ لائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ اشہد ان لا الہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاح حی على الصلاح حی على الفلاح اور نمازِ فجر کی ازان میں یہ بھی اضافہ فرمایا اور مجھ کو تکبیر دو دو مرتبہ کہنے کے لئے بتلائی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد ان لا الہہ الا اللہ اشہاد ان لا الہہ الا اللہ اشہاد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح قد قامت السلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حاجب بن سلیمان وقیع سفیان خالد ابو قلاباہ مالک بن حویدس روایت ہے کہ میں ایک روز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میرے چچا زاد بھائی اور یا کوئی اور ساتھی بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم لوگ سفر کرو ازان اور تکبیر پڑھو دوران سفر اور تم دونوں میں جو شخص بڑا ہو اس کو دوسرے کی امامت کرنی چاہیے زیاد بن ایوب اسماعیل ایوب ابو قلاباہ مالک بن حویدس سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم تمام کے تمام ہم عمر تھے تو ہم لوگ بیس رات اسی جگہ پر رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ رحم دل اور نرم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہوا ہم لوگوں کو اپنے مکان پہنچنے کا شوق ہو رہا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم لوگ اپنے مکان میں کن کن لوگوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے اپنے مکان جاؤ اور وہیں پر رہو اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھلاو اور ان سے کہو کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص ازان کہہ دے اور تم میں سے جو شخص بڑا ہو وہ شخص امامت کرے ابراہیم بن یعقوب سلمان بن حرب حماد بن زید ابو ایوب سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو قلاباہ سے سنا انہوں نے سنا حضرت عمرو بن سلمہ سے کہ حضرت ابو قلاباہ نے فرمایا کہ حضرت عمرو بن سلمہ زندہ ہیں اور تم نے ان سے ملاقات نہیں کی حضرت ابو ایوب نے فرمایا میں نے ان سے ملاقات کی ہے انہوں نے فرمایا کہ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ہر ایک قوم نے اسلام کے قبول کرنے میں جلدی کی میرے والد ماجد قوم کی جانب سے اسلام کی خبر لے کر تشریف لے گئے تھے اور جس وقت وہ واپس آ گئے تو ہم سب ان کے استقبال کے واسطے گئے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم فلان وقت کی نماز فلان وقت پڑھو اور تم لوگ یہ نماز اس وقت میں پڑھو پھر جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص ازان دے اور جس شخص کا قرآن کریم زیادہ ہو اس کو دوسرے کی امامت کرنی چاہیے او تیباہ مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت بلال رات میں ہی ازان دے دیا کرتے ہیں تو تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ حضرت ام مکتوم کا لڑکا ازان دے دے قتبہ لیس ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال رات کے رہتے ہوئے ہی ازان دے دیتے ہیں تو تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ حضرت ام مکتوم کے صاحب زادہ کی ازان سن لو یعقوب بن ابراہیم حفظ عبید اللہ قاسم عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت بلال ازان دیں تو تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ حضرت ام مکتوم کا لڑکا ازان دے دے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ان دونوں کی ازان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا لیکن اس قدر فاصلہ تھا کہ ایک ازان دینے والا شخص ازان دے کر نیچے کی جانب اتر جاتا تو دوسرا ازان کے واسطے اوپر چڑھ جاتا یا عقوب بن ابراہیم حشیم منصور خبیب بن عبد الرحمن ان ایسا حسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت ام مکتوم کا لڑکا ازان دے تو تم لوگ کھاؤ اور پیو اور جس وقت حضرت بلال ازان دے تو تم لوگ نہ کھاؤ اور نہ پیو اسحاق بن ابراہیم معتمر بن سلیمان ابو عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال رات کے وقت ازان دے دیتے ہیں تاکہ سونے والے حضرات کو نیند سے بیدار کر دیں اور تحجد پڑھنے والے حضرات کو لوٹا دیں تاکہ وہ کھانا کھا سکیں اور وقت فجر ہونے پر وہ ازان نہیں دیتے اس وجہ سے تم ان کی ازان پر کھانا نہ چھوڑو اسحاق بن ابراہیم یزید حمید انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت بلال وآلہ 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 مان بن ابو سع سع انساری مازینی سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے ان سے کہا کہ میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ تم جنگل کی بہت خواہش کرتے ہو اور تم بکریوں کی بھی بہت خواہش رکھتے ہو اس وجہ سے جس وقت تم جنگل میں اپنی بکریوں کے درمیان موجود ہو اور تم نماز ادا کرنے کے واسطے ازان دینے لگ جاؤ تو تم بلند آواز سے ازان دو کیونکہ معزن کی آواز جس جگہ تک پہنچ جاتی ہے اس جگہ تک کے جنات اور انسان اور ہر ایک چیز اس کے گواہ ہوں گے قیامت کے دن تک حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے اسماعیل بن مسعود محمد بن عبد العلا یزید یعنی ابن زریع شعب موسی بن ابو عثمان ابو یحیی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے مبارک موح سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ ازان دینے والے شخص کی مغفرت کی جاتی ہے جس جگہ تک ازان دینے والے کی ازان کی آواز پہنچتی ہے اور ہر طرح خشک اس کی مغفرت کی گواہی دیتی ہے محمد بن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ ابو اسحاق کوفی برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعا مانگتے ہیں صفح اول والوں کے لیے اور ازان دینے والوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ جس جگہ تک اس کی آواز بلند ہو اور سچا کہتے ہیں اس کو جو سنتا ہے اس شخص کی ازان کو تر اور خوشک یعنی دو اشیا جو کہتر ہیں اور وہ اشیا جو بالکل خوشک ہیں اور ایسے شخص کو عجر اور ثواب ملتا ہے ہر ایک نمازی شخص کے برابر جو کہ اس کے ساتھ نماز پڑھے سوید بن نصر عبداللہ سفیان ابو جعفر ابو سلمان ابو محزوراہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے واسطے ازان کہا کرتا تھا تو نماز فجر کی پہلی ازان میں میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاة خیر من النوم دو مرتبہ کہا کرتا اور یہ بھی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ عمرو بن علی یہیہ عبد رحمان سفیان ابو عبد رحمان ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن معدان بن عیسیٰ حسن بن آئین زہیر آمش عبراہیم اسود بلال فرماتے ہیں کہ ازان کے آخری الفاظ اس طرح سے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سوید عبداللہ سفیان منصور ابراہیم اسود رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال کی ازان کا آخری جمعہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سوید عبداللہ سفیان عمش ابراہیم اسود یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث کے مطابق ہے سوید عبداللہ یونس بن ابو اسحاق محارب بن دیسار اسود بن یزید ابو محزور سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ازان کا آخری جملا لا الہ الا اللہ ہے قطعبہ سفیان عمرو بن دینار عمرو بن اویس سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے نقل کیا جو قبیلہ بنی سقیف سے تعلق رکھتا تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے مناتی کو سفر میں ایک رات میں سنا اور اس وقت بارش خوب ہو رہی تھی اور وہ شخص کہتا تھا حی حی علی الصلاح حی علی الفلاح صلو فی رحال تم لوگ پڑھ لو اپنے اپنے ٹھکانے اور آرام گاہ میں قطعب مالک نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک رات میں ازان دی کہ جس میں بہت زیادہ تھندک تھی اور اس رات ہوائیں بہت چل رہی تھی انہوں نے آواز دی کہ تمام لوگ نماز ادا کر لو اپنے اپنے ٹھکانہ ہمیں اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم معزن کو حکم فرماتے تھے جس وقت سردی کی رات ہوتی اور بارش ہوتی تو فرماتے کہ تمام لوگ نماز ادا کر لو اپنے اپنے ٹھکانہ ہمیں ابراہیم بن حارون حاتم بن اسماعیل جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جس وقت مقام عرافات پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے واسطے مقام نمراہ میں خیمہ لگایا گیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے جس وقت کہ سورج ڈھل گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم دیا جس وقت وادی کے اندر داقل ہو گئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا پھر حضرت بلال نے ازان دی اور اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز زہر ادا فرمائی پھر بلال نے تکبیر پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز عثر ادا فرمائی اور درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی یعنی نفل نماز اور دوسری کوئی سنتیں نہیں پڑھیں ابراہیم بن حارون حاتم بن اسماعیل جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے جعفر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جس وقت مقام عرافات سے واپس ہو گئے تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے نماز مغرب اور نماز عیشہ ایک ساتھ پڑھیں ایک ہی ازان اور دو تکبیر سے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے درمیان میں کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی علی بن حجر شریک سلم بن کوہیل سعید بن جبیر سے دوایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ مقام مزدلفا ہمیں تھے انہوں نے ازان دی اور پھر تکبیر کہی اور نماز مغرب پڑھائی پھر کہا الصلاح اور نماز عشاء کی دو رقت پڑھیں میں نے کہا یہ کس طرح کی نماز ہے انہوں نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر اسی طرح سے نماز ادا کی محمد بن مسنہ عبد الرحمن شعباہ حکم سلمہ بن کوہیل سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز مغرب اور نماز عشاء مقام مزدلف ہمیں پڑھی ایک تکبیر سے پھر نقل کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اسی طرح سے عمل فرمایا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقہ سے عمل فرمایا تھا عمرو بن علی یحیی بن سعید اسماعیل سعید بن جبیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام مجدلف ہمیں ایک تکبیر سے دو نمازیں پڑھیں اسحاق بن ابراہیم وقیع ابن ابو زعب زہری سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام مجدلف ہمیں دو وقت کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک نماز کے لیے ایک تکبیر کہی اور نماز نفل نہیں پڑھی کسی نماز سے قبل اور نہ کسی نماز کے بعد عمر بن علی یاہیہ ابن ابو زعب سعید بن ابو سعید عبد رحمان بن ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو مشرقین نے غزواہ خندق میں نماز زہر ادا کرنے سے باز رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جس وقت تک آیات قتال نازل نہیں ہوئی تھی پھر اللہ عز و جل نے آیت کریمہ نازل فرمائی یعنی اب اللہ تعالی نے اسلام سے قتال کو اٹھا لیا ہے حناد بن حشیم ابو زبیر نافع بن جبیر ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مشرقین اور کفار نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو باز رکھا چار وقت کی نماز سے غزوہ خندق والے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو انہوں نے ازان دی پھر تکبیر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے نماز زہر ادا کی پھر تکبیر پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے نماز عثر پڑھی پھر تکبیر کہی اور مغرب ادا فرمائی پھر تکبیر کہی اور نماز عشاء ادا فرمائی قاسم بن زکاریہ بن دینار حسین بن علی زائدہ سعید بن ابو عروباہ حشام ابو زبیر مکی نافع بن جبیر ابو عبیدہ ابن عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں تھے تو مشرقین نے ہم کو نماز زہر اور نماز عثر اور نماز مغرب اور نماز عشاء سے روک دیا اور جس وقت وہ لوگ بھاگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزن کو حکم فرمایا اس نے تکبیر کہی نماز زہر کی ہم لوگوں نے نماز زہر ادا کی پھر نماز عثر کی تکبیر کہی تو ہم نے نماز عثر پڑھی پھر تکبیر کہی نماز مغرب کی تو ہم نے نماز مغرب ادا کی پھر تکبیر کہی نماز عشاء کی تو ہم نے نماز عشاء ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا روح زمین پر تم لوگوں کے علاوہ کوئی اس طرح کی جماعت نہیں ہے جو کہ یاد الہی میں مشقول ہو قطعباہ لیس یزید بن ابو حبیب سوید بن قیس معاویہ بن حدیج سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز ادا فرمائی تو ایک رقت باقی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور مسجد سے باہر تشریف لے گئے ایک شخص آگے کی طرف بڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رقت ادا کرنا بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بلال کو حکم فرمایا انہوں نے تکبیر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک رقت ادا فرمائی میں نے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا کہ تم لوگ اس شخص کی شناخت کرتے ہو جس نے توجہ دلائی تھی میں نے عرض کیا میں اس سے واقف نہیں ہوں البتہ میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شناخت کر لوں گا وہ شخص میرے سامنے سے نکلا میں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے لوگوں نے بتلایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں اسحاق بن منصور عبد الرحمن شعب حکم ابن ابو لیلہ عبد اللہ بن ربیعہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سفر کے دوران کسی ایک آدمی کی آواز سنی جو کہ ازان دینے میں مشغول تھا جس وقت وہ شخص اشہاد انہ محمد رسول اللہ پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ یہ شخص چرواہا ہے یا یہ شخص اپنے گھر سے بے گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ شخص بکریوں کا چرواہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک بکری دیکھی جو مری ہوئی پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ اپنے مالک کے نزدیک کس قدر زلیل اور بے عزت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک دنیا اس سے بہت زیادہ زلیل اور رسوہ ہے محمد بن سلمہ ابن وحب عمر بن حارس اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالی تعجب کرتا ہے ایسے شخص پر جو پہاڑ کی چھوٹی کے گنارے پر ازان دیتا ہے نماز پڑھنے کے واسطے اور وہ شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم لوگ میرے اس بندے کو دیکھو جو ازان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے میرے خوف کی وجاہ سے تو میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو معاف کر دیا اور جنت کا مستحق بنا دیا روایت روایت آلیہ وآلہ وآلہ وسلم نماز کی صف میں تشریف فرما تھے آخر خدیث تک عبداللہ بن محمد بن تمیم حجاج شعباہ ابو جعفر ابو مسنہ سے روایت ہے جو جامع مسجد کے معزن تھے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ازان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ازان کے جملے دو دو مرتبہ اور تکبیر کے کلمات ایک ایک مرتبہ لیکن قد قامت فلاح کو دو مرتبہ کہہ کر جس وقت ہم لوگ قد قامت فلاح سنتے تو وضو کرتے اور نماز کے واسطے باہر نکلتے علی بن حجر اسماعیل خالد ابو قلابہ مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اور میرے ایک رفیق سے فرمایا کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو تم دونوں وقت کی ازان دینا پھر تکبیر کہنا پھر نماز وہ شخص پڑھائے جو تم دونوں میں عمر کے اعتبار سے بڑا ہو قطعباح مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس وقت ازان ہوتی ہے نماز کے واسطے شیطان پشت موڑ کر سرین سے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ وہ ازان نہ سنیں پھر جس وقت ازان سے فراغت ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے جس وقت تکبیر پوری ہو جاتی ہے پھر وہ واپس آتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان شیطان انسان کے دل میں اندیش پیدا کرتا ہے اور شیطان وہ وہ باتیں یاد دلاتا ہے کہ جن کا نماز سے پہلے خیال تک نہیں تھا یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رقعات پڑھی ہیں قطعباہ مالک سمئی ابو سوالے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ ازان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے پھر اس کو بغیر قرعہ اندازی کے نہ پاتے تو بلا شباہ قرعہ اندازی کرتے اور اگر جانتے کہ نماز کو صویرے جانے میں کیا ثواب ہے تو سبقت کرتے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ عشاء اور فجر کی جماعت میں کیا ثواب ہے تو ضرور اس میں شریک ہوتے اگرچہ گھٹنوں کے بل آنا پڑتا ایسے شخص کو معزن مقرر کرو کہ جو ازان پر اجرت یا 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 عوض نہ لے احمد بن سلیمان عفان حماد بن سلمہ سعید جریری جو جو سب سے زیادہ کمزور ہو کمزور اور بیمار کی رعایت کرنا چاہیے لیکن نماز کو اس قدر طویل نہ کرو کہ لوگ جماعت سے گھبرا جائیں اور تم ایسے شخص کو معزن مقرر کرو کہ جو ازان پر عجرت یا عوض نہ لے قطعباہ مالک زہری عطا بن یزید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس وقت تم ازان سنو تو اسی طریقہ سے کہو کہ جس طریقہ سے معزن کہتا ہے محمد بن سلمہ ابن وحب عمرو بن حارس بکیر بن اشج علی بن خالد زراقی نظر بن سفیان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ تھے کہ حضرت بلال کھڑے ہو گئے ازان دینے کے وآلہ کہ جس وقت وہ ازان سے فارغ ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اسی طریقہ سے کہا قلب سے یقین کر کے یہ کلمات کہے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک مجمع بن یحیع انساری سے روایت ہے کہ میں ایک روز حضرت ابو امامہ بن سحل کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران ایک معزن نے ازان دی تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہا انہوں نے بھی دو بار اللہ اکبر اللہ اکبر کہا پھر معزن نے اشہاد ان لا الہ الا اللہ اشہاد ان لا الہ الا اللہ کہا انہوں نے بھی دو مرتبہ اشہاد ان لا الہ الا اللہ اشہاد ان لا الہ الا اللہ کہا مہمد اشہاد انہوں نے اشہاد ان لا رسول اللہ کہا دو مرتبہ انہوں نے بھی دو مرتبہ اشہاد ان لا محمد رسول اللہ کہا پھر کہا کہ مجھ سے حضرت معاویہ بن عبی سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بیان فرمایا محمد بن قداماہ جریر مسعر مجمع ابو امامہ بن سحل سے روایت ہے وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت معاویہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزن کو ازان دیتے ہوئے سنا تو جس طریقہ سے معزن بیان کرتا تھا تو اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے تھے مجاہد بن موسیٰ ابراہیم بن حسن مقسمی حجاج ابن جریج عمرو بن یاہیہ عیسی بن عمر عبداللہ بن علقماہ بن وقاس علقماہ بن وقاس سے روایت ہے کہ میں معاویہ بن عبی سفیان کے پاس تھا کہ اس دوران ان کے معزن نے ازان دی تو معاویہ نے بھی اسی طریقہ سے کہا کہ جس طریقہ سے معزن نے کہا جس وقت معزن نے حیعالالفلاح کہا تو انہوں نے لا حول ولا قوات اللہ باللہ کہا جس وقت اس نے حیعالالفلاح کہا تو انہوں نے لا حول ولا قوات اللہ باللہ کہا پھر وہی بیان کیا جو معزن نے کہا اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طریقہ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طریقہ سے بیان کرتے تھے سوید عبداللہ حیوہ بن شریح قعب بن علقمہ عبدالرحمن بن جبیر نافع بن عمر قراشی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس وقت تم ازان سنو تو معزن جو کہے تم بھی وہی کہو اور میرے اوپر درود بھیجو کیونکہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پھیج دے گا تو اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا پھر تم اللہ تعالی سے میرے واسطے وسیلہ مانگو کیونکہ وسیلہ دراصل ایک ذریعہ ہے جنت میں جو کہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندہ کے شایان شان نہیں ہے علاوہ ایک بندہ کے اور مجھ کو یہ توقع ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا تو جو کوئی میرے واسطے وسیلہ طلب کرے گا تو میری شفاعت اس کے واسطے لازم ہو جائے گی قطبہ لیس حکیم بن عبداللہ عامر بن سعد سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص ازان کے سننے کے وقت یہ جملے کہے میں شہادت دیتا ہوں اس کی کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ پروردگار تنہا ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور بلا شباہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور بھیجے ہوئے ہیں اور میں اللہ تعالی کے پروردگار ہونے پر رضا مند ہوں اور میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر رضا مند ہوں تو ایسے شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے عمرو بن منصور علی بن عیاش شعیب محمد بن منقدر جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ازان کے کلمات سن کر اس طریقہ سے کہے یعنی ان کلمات سے دعا مانگے اللہ ربا ہزی دعوة تام والسلاة القائمة آتی محمد الوسیلت والفزیلہ وَبْعَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِلَّذِ وَعَدْتَاهَ تَكْ تو ایسے شخص کی شفاعت میرے زماح لازم ہو جائے گی عبید اللہ بن سعید یحیہ کا حمس عبداللہ بن بریدہ عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دو ازان نماز و اقامت کے درمیان نماز ہے ہر دو ازان کے درمیان نماز ہے ہر دو ازان کے درمیان نماز ہے جس کا جی چاہے پڑھ لے اسحاق بن ابراہیم ابو عامر شعباہ عمرو بن عامر انساری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جس وقت معزن ازان دے کر فارغ ہو جاتا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ستونوں کی جانب تشریف لے جاتے اور نماز ادا فرماتے مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات سنت ادا فرماتے حتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کی جانب تشریف لاتے اس طریقہ سے نماز مغرب سے قبل بھی وہ حضرات نماز ادا فرماتے یعنی نفل نماز پڑھتے اور نماز مغرب کی ازان اور تکبیر میں قدر فاصلہ ہوتا محمد بن منصور سفیان عمر بن سعید عشحس بن ابو شاعصہ اپنے والد سے روایت ہے کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا پھر ازان کے بعد وہ شخص باہر کی طرف نکل گیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس شخص نے تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ جس وقت مسجد کے اندر ازان ہو جائے تو بغیر نماز ادا کیے ہوئے مسجد سے باقر نہ نکلے احمد بن عثمان بن حکیم جعفر بن عون ابو عمیس ابو سخراہ ابو شعصہ سے نوایت ہے کہ ایک شخص مسجد سے باہر کی طرف نکلا وہ جس وقت ازان سے فارغ ہو گیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس شخص نے تو حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب ابن ابو زعب یونس عمرو بن حارس ابن شہاب قرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عیشہ سے فراغت کے بعد نماز فجر تک گیارہ رقت ادا فرماتے تھے اور ہر ایک دو رقت کے درمیان نماز وطر ادا فرماتے اور ایک سجدہ فرماتے تھے کہ جس قدر تاخیر تک تم لوگوں میں سے کوئی شخص پچاس آیات کریمہ تلاوت کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاتے تھے جس وقت معزن نماز فجر کی ازان دے کر خاموش ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو جاتا کہ فجر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی ہلکی دو رقت ادا فرماتے تھے پھر دائیں کروٹ پر آرام فرماتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معزن حاضر ہوتا عقامت کی اطلاع دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نکلتے تو ازان کے بعد معزن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عقامت کی اطلاع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ نکل جاتے محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم شعیب لیس خالد ابن ابو حلال مخرماہ بن سلیمان قریب سے روایت ہے کہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام تھے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت کس وقت نماز ادا فرماتے تھے انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیارہ رقت معاوتر کے پڑھتے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سست ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں خراتے لیتے ہوئے دیکھا اسی دوران حضرت بلال پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو رقت ادا فرمائیں پھر نماز کی اقتداء لوگوں کے ہمراہ فرمائیں اور غضو نہیں فرمایا حسین بن حریس فضل بن موسیٰ معمر یحیٰ بن ابو کثیر عبداللہ بن ابو قطادہ اپنے والد ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کی تکبیر ہو تو مجھے نکلتے ہوئے دیکھے بغیر مت کھڑے ہوا کرو تو مجھے نکلتے ہو